بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائماً ابدا علا حبیبکا خیر الخلقی کلیہمی ناظرین اکرام نعمت افطار کا یہ خصوصی سیگمنٹ خلق عظیم اے آر وائی کیو ٹی وی کے لاہور سٹوڈیوز سے آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہیں سرور حسین نقشبندی آپ کا مزمان آپ کی خدمت میں کتنی تیزی سے وقت ناظرین گزرتا ہے اور پہلا عشرہ بالکل اپنے اختتامی لمحات میں ہے اللہ تعالی ہمیں ان گھڑیوں سے زیادہ سے زیادہ مستفید ہونے کی توفیق اتا فرمائے اور وہ دعا جو پہلے عشرے کی سکھائی گئی ہے ربنا غفر ورحم انتخیر الرحیمین یہ زیادہ سے زیادہ ورد زبان رہنی چاہیے اور بہت سارے ہم نے موضوعات پہ اپنی اصلاح کے لیے اس پروگرام میں بات کر رہے ہیں تو آج کا جو موضوع ہے وہ بھی بہت اہم ہے اور حق تلفی ہمارے معاشرے کا ایک عمومی رویہ ہے کہ ہم جس بھی جگہ پہ ہوتے ہیں جہاں بھی ہوتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنا حق لینے کے لیے تو ضرور آگے بڑھیں لیکن دوسرے کا حق دینے کے لیے ہم اس طرح سے ذہنی طور پر عملی طور پر تیار نہیں ہوتے سورت النساء میں ارشاد باری طالع ہے کہ اے ایمان والو آپس میں دوسرے کا مال باطل اور ناحق طریقے سے مت کھاؤ ہمیں شنید اور یہ ذکر کر دیا گیا ہے بہت کھلے انداز سے یہ بتا دیا گیا لیکن اس کے باوجود علامہ نے بہت ساری سورتیں اس کی بیان فرمائی ہیں اور اس کا ذکر کیا ہے اور اس میں ہمسود کا جو لین دین ہے وہ بھی اس میں آ جاتا ہے جوہے سے جو مال حاصل کیا جاتا ہے امانت میں خیانت کی جاتی ہے دھوکہ دہی سے کسی کو فراڈ کے ذریعے کسی کا حق غصب کیا جاتا ہے مستحق کو اس کا حق نہیں پہنچایا جاتا ہے جو حق دار ہے وہ اپنے حق سے زیادہ طلب کرتا ہے بہت ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں کہ جس میں ہم دوسروں کی حق تلفی کرتے ہیں قرآن کریم میں اور حضور کی سیرت میں اور اپنے معاشرے کے ساتھ اس کو جوڑتے ہوئے کہ حق تلفی کے حوالے سے ہمیں کیا سکھایا گیا ہے ہمارا دین ہمیں کیا پیغام دیتا ہے اور ہم کس طرح سے اپنے آپ کے اندر سے اپنے کردار سے اپنی شخصیت سے اس کمی کو دور کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ان کے حق داروں کو ان کا حق دینے کی ترغیب ہمیں ہمارا دین دیتا ہے اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے اور ہماری خوشبختی ہے ہمیشہ ہماری رہنمائی کے لیے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب السلام علیکم جناب سے اور آج کا جو موضوع ہے انشاءاللہ اس پہ ہم رہنمائی لیں گے خطیب جامعہ مسجد داتا دربار اور ایر وائی کیو ٹی وی کے مستقل پروگراموں میں آپ ان کو رہنمائی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جناب قاری محمد یونس قادری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اور ایر وائی کیو ٹی وی کے مہزمان بھی ہیں اور اس میں ہماری رہنمائی کے لیے موضوعات پر تشریف فرما ہوتے ہیں آج پھر ہمیں جو آئین کیا ہے آستانہ علیہ الساہو چک شریف سے آلکوٹ سے جناب محترم پیر عرفان الہی قادری صاحب آپ کو بھی خوش آمدیت کہتے ہیں پہلے بھی آپ تشریف لائے بہت خوبصورت گفتگو آپ نے کی اور آج پھر تشریف فرما ہوئے ہیں شفاقت علی فریدی کا نام جو ایر وائی کیو ٹی وی کے جو ناظرین ہیں اور خاص طور پر مرحبہ یا مصطفیٰ کے جو ناظرین ہیں وہ ان کو جانتے ہیں پہچانتے ہیں محبت کرتے ہیں دو دفعہ ماشاءاللہ آپ نے مرحبہ یا مصطفیٰ میں کامیابی حاصل کیے اور بسم اللہ کلام عطا فرمائیے شروع کرتے ہیں خیال ہشتی سے مابرا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے خیال ہشتی سے مابرا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے علیست کا جو خدا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے سدا سدا جو بدی ہے چپ میں وہ سنے رہا ہے سدا جو بدی ہے چپ میں رہا ہے نظر نظر کو جو دیکھتا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے الیست کا جو خدا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے جہاں نے کن کو جلا ملی ہے مگر نہیں ہے دوام اس کو جہاں نے کن کو جلا ملی ہے مگر نہیں ہے دوام اس کو فنا کے دل بھی جسے بقا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے الیست کا جو خدا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے خیال ہستی سے مابرا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سلامت رہیے جیتے رہیے بہت خوبصورت اشعار اور خوبصورت لہن سے آپ نے عطا فرمائے مفتی صاحب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں حد تلفی آج ہمارا موضوع ہے اشاعت فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے عزیز نے بہت خوبصورت انداز کے ساتھ کلام پیش کیا ہے مجھے نہیں معلوم ہے کہ یہ کلام کس کا ہے لیکن اس کا یہ جو مصرہ ہے کہ الست کا جو خدا رہا ہے آپ شاعر بھی ہیں اور میرے حساب سے یہ محل نظر ہے محل نظر ہے محل نظر ہے کیونکہ اونئر گیا ہے محل نظر ہے اس کو دیکھ لینا چاہیے اللہ تعالیٰ کی جو شانِ الہیت ہے شوالے سے محل نظر ہے آج کا موضوع جیسے آپ نے انٹرو میں فرمایا ہے کہ بڑا معاشرتی علمیہ ہے پہلے اس کے مفہوم کو سمجھئے حق تلفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی دوسرے کا حق غصب کر رہے ہیں ٹھیک یا یہ کب ہے کہ جب آپ لے رہے ہیں لینے کی بات ہے تو آپ دوسرے کا حق چھین رہے ہیں جو آپ کا ہے نہیں آپ وہ لے رہے ہیں دوسری اس کی صورت یہ ہے کہ جو آپ کو حق ادا کرنا چاہیے آپ وہ ادا نہیں کر رہے ہیں تو یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے تو یہ دونوں طرف سے ہے حق تلفیق دونوں جانب سے ہے اپنے حق سے زیادہ لینا اور دوسرے کے حق کو نہ دینا یہ دونوں طرف سے عربی میں اور قرآنک جو ٹرم ہے اس میں اس کو تتفیف کہتے ہیں جیسا کہ سورہ متففین تیس پہ پارے میں مکمل صورت ہے اگرچہ اس لفظ کو ذکر کرنے کے بعد آگے اس کمی بیشی کو ناب تول کے ساتھ اللہ رب العزت نے سپیسیفیکلی بیان فرمایا ہے لیکن اپنے عمومی معنی کے لحاظ سے اس کا اطلاق ہر چیز پر ہو ہر چیز پر ہوگا ہے اچھا پھر ہر چیز کا مطلب یہ ہے یہ ہے کہ بنیادی طور پر دو چیزیں ہیں ایک حقوق اللہ ہیں اور ایک حقوق عباد ہیں تو یہ جو تتفیف ہے حق میں کمی کرنا ہے اس کا اطلاق اس کی جو ہے وہ حقوق اللہ پر بھی ہے اور حقوق العباد پر بھی ہے اور حقوق اللہ پر میں جیسے کہ جو اللہ رب العزت کے حق ہیں جیسے نماز ادا کرنا ہے جو فرائز ہیں جو فرائز ہیں تو زکاة پوری حساب لگا کے نہ دینا نماز پڑھتے ہوئے اس کے ارکان اور اس کی تعدیل اور اس کے خشو خضو کا اتمام نہ کرنا جیسے اس کے اوپر حدیث موجود ہیں وغیرہ ذالک اور اسی طرح حقوق العباد میں یہ عام ہے کہ آپ مال اس کا عمومی اطلاق مال کے لیندین میں ہوتا ہے لیکن میں اگر یہ کہوں کہ یہ حق تلفی جو ہے یہ تو رویوں میں بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے اٹھنے بیٹھنے میں بھی ہوتا ہے بولچال میں بھی ہوتا ہے بلکہ اگر اس کو ڈیپلی اگر ہم تھوڑا دیکھیں تو میری نظر سے یہ مفہوم گزرا ہے حدیث پاک کا کہ ماں جو ہے اس کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد میں تربیت میں دودھ پلانے میں انصاف کریں ان کو پیار کرنے میں انصاف کریں اور یہاں تک یہ بات میری نظر سے گزری ہے کہ اگر ماں بیٹی کو دودھ کم پلاتی ہے بیٹے کو زیادہ پلاتی ہے تو یہ بھی ظلم اور حق تلفی ہے بلکہ یہاں تک ہے کہ باپ اگر اپنے بیٹوں سے بیٹیوں سے پیار کرتے ہوئے بیٹوں بیٹیوں میں فرق کرتا ہے یا بیٹوں میں فرق کرتا ہے تو یہ بھی قابل مواقعہ ہے اس کا جو دائرہ ہے سرکل جو ہے وہ اتنا گہرا ہے اور اتنا پھیلا ہوا بھی ہے کہ یہ ہر ایکٹ میں ہر کام میں اس کو ہمیں مددنے سے بکنا چاہیے کہ حقوق اللہ میں ہے حقوق اللہ میں ہے رویوں میں ہے لیندین میں ہے معاشرتی بہت سارے معاملات میں ہے اپنی اولاد میں ہے رشتہ داروں میں ہے باقی ساری چیزوں میں اس کا اطلاق جو ہے وہ یہ رہتا ہے اور حق کیا ہے کہ جو جس کا مقام ہے جو جس کی جگہ ہے آپ اس پر اس کو رکھیں گے اور اس کو ظلم بھی کہتے ہیں ود و شیفی غیر محلی ہی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی چیز کو اس کی غیر جگہ پر رکھ دیتے ہیں تو یہ بھی ضرورت کہلاتا ہے بلکل ٹھیک اس کا پوری پھیلا ہوئے کاری صاحب کا آشاد فرماتے ہیں اسی گفتگو کو میں چاہتا ہوں آپ در دینوں کیجئے آگے بڑھائیے بہت شکریہ سار رب بھائی کہ مفتی صاحب نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو فرمائی ہے کہ حقوق اللہ کے اندر بھی ہے حقوق اللہ کے اندر بھی ہے حقوق اللہ کے اندر بات یہ ہے کہ جو بھی بندہ عمال سالحہ کرتا ہے ان عمال کے اندر اس کا اخلاص ہونا چاہیے للاحیت ہونی چاہیے اور اس کے نیت کے اندر حسن عمل جو عمل کر رہا ہے اس کے اندر نیت جو ہے وہ اخلاص پر مبنی ہونی چاہیے ٹھیک تو پھر اس کا حق ادا ہوگا اگر وہ نماز ادا کر رہا ہے وہ زکاة ادا کر رہا ہے وہ جناب اللہ کی بارگاہ میں جہاد کے راستے پر گامزن ہے تو ہر عمل کے اندر اسی طرح سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم حق یہ ہے کہ سرکار دعالم کی محبت اس کے دل میں ہو حق یہ ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر سرکار دعالم سے محبت ہو فاللہ جینا آمنو بھی وتعذروہ وتوقیروہ فرمایا کہ جب ایمان تمہیں عطا ہو جائے تو ایمان کے بعد سرکار دعالم کا جو عدب ہے ان کی جو توقیر ہے ان کا جو احترام ہے یہ پہلا حق ہے اور اس پہ بہت سری قرآنی آیات ہیں سرکار دعالم کے عداب کو بیان کیا گیا حقوق العباد کے حوالے سے بھی حق کا بڑا معاملہ ہے آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں ہم شاپنگ کرنے جاتے ہیں سرور بھئی عام روٹین میں تو ہم کہیں کچھ چیز لے کے چیک کرنے کے لئے اٹھا کے ہم کھا لیتے ہیں تو یہ اب ہم نے حق تلف کر لیا یعنی ہم حق تلف کرتے ہیں جب بندہ حق تلف کرتا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا بندہ جو اللہ کی بارگاہ میں حج کے لئے آتا ہے حج کے لئے آتا ہے اور لوگوں کے حق کو تلف کر کے حرام مال کھاتا ہے اور اس کے بال پرہ گندہ ہیں اور وہ اللہ کی بارگاہ میں لبئیک اللہم لبئیک صدائیں بلند کر رہا ہے اور پید الحج کر رہا ہے اور جناب پسینے میں شرابور ہے اور ایک ایک قدم پر رب کا نام کی مالہ جب رہا ہے فرمایا اس کی دعا کیسے قبول ہوگی جناب اس کی نمازیں کیسے قبول ہوں گی کہ یہ حق تلف کرنے والا ہے لوگوں کا حق سلب کرنے والا ہے تو ایک بہت بڑے اللہ کی ولی تھے وہ کہیں سے گزرے تو جناب انہوں نے ایک جلیبی ایک دکان سے ایک جلیبی اٹھائی اور انہوں نے تعمل کر لی اس کے پیسے ادانہ کیے تو چالیس سال تک کے لئے اور رفعہ فرماتے ہیں کہ ان کی ولایت سلب ہوگی یعنی چھوٹا سا عمل ہے چھوٹا سا عمل ایک چھوٹا سا ٹکڑا انہوں نے اٹھا کے کھایا تو حق کسی کا تلف کریں تو انسان کے عمال سالحہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہوتے وہ اللہ کی بارگاہ میں بلند ہی نہیں ہوتے وہ کانوں تک ہی رہتے ہیں تو جب بندہ کسی کا حق تلف نہیں کرتا تو اس کا ایک ایک عمل کے اندر نور پیدا ہو جاتا ہے ملکل ٹھیک ناظرین کرام بریک کا وقت ہوا ہے واپس آتے ہیں تو بہت ساری اس میں اہم باتیں ہیں اور اس کا تعلق بہت زیادہ ہمارے معاشرتی رویوں کے ساتھ انفرادی طور پر جڑا ہوا ہے اس پر بات کرتے ہیں لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد جی ناظرین خوش آمدیت کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو پرگرام دیکھ رہے ہیں آپ خلق عظیم اور آج کا موضوع جو ہے وہ حق تلفی ہے ابتدائی طور پر مفتی صاحب سے ہم نے رہنمائی لیے اور بہت کبصورت انہوں نے بات کی تتفید کا بھی ذکر اس میں کیا کہ جس کا زیادہ تر لین دین اور نابطول کے معاملات میں جس کا ذکر آتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مستحق کا لفظ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس پہ بہت غور کرنے کی ضرورت ہے ہم عمومی طور پر عام طور پر یہ بھی کسی کا حق تلف کرنا ہے کسی مزدور کو اس کی عجرت پوری نہ دینا لیکن دوسری طرف دین کا اصول کیا ہے کہ مزدور بھی اگر وہ جو کام اس کے ذمہ دھار وہ اس نے پورا نہیں کیا اور اس کی عجرت اس نے پوری لے لی تو یہ بھی حق تلفی کے ذمہ میں آتا ہے بہت ساری باتیں اس کی زیلی انشاءاللہ جن پہ ہم بات کریں گے تشریف فرما ہے ہمارے ساتھ محترم پیر عرفان الہی قادری صاحب حضرت کیا فرماتے ہیں جو ہماری گفتگو ابھی حق تلفی کے امان سے ہوئی اس میں ابتدائی طور پر آپ بھی ایسا ڈالیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ سرور بھائی یہ ایر وائی کیو ٹی وی کا عزاز ہے کہ ہر اس پہلو پہ بات کی جاتی ہے جس کی اثر حاضر میں ضرورت ہوتی ہے جو ہماری روز مرہ معاملات کے ساتھ جڑی ہوتی ہے حق تلفی جو ہے یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے اور یہ رضائل میں سے ہے زمیمہ میں آ جاتا ہے اور ہر وہ عمل جس میں کسی کے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہیں اس کی آپ روح ریزی کر رہے ہیں یا اس کے آپ جو محسوسات کو ٹھیس پوچا رہے ہیں یا آپ مجلس میں بیٹھے ہیں تو کسی کو تکلیف دے رہے ہیں ہر وہ پہلو جو اس میں شامل ہو جائے یہ حق تلفی کے زمرے میں آتا ہے نبیر احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشار فرمایا اور ہر حق تلفی جو ہے جس میں وہ ہم کھاتے ہیں تو وہ حرام کے زمرے میں بھی آتا ہے جو حق تلفی کسی کا مال کھا لینا غصب کھا لینا یہ حرام کے زمرے میں بھی آتا ہے اور نبیر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ علی شان ہے کہ چالیس دن اس شخص کی عبادت قبول نہیں ہوتی جو کسی کا حق کھاتا ہے جو حق تلفی کرتا ہے اور پھر سرکار نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جس کا گوشت ہی حرام سے پروان چڑھا ہو تو اس پہ جنت حرام کر دی جاتی ہے اور اس کو جہنم کا اندر بنا دی جاتا ہے حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ تعالیٰ لیکن بہت پڑے ولیہ کامل گزرے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میں کئی دن عبادت کرتا رہا لیکن مجھے اس میں خشو خضو نہ ملا مجھے وہ منزل نہ ملی کہ میں نے بیت المقتص کا سفر شروع کیا میں وہاں پہنچا رات کو وہاں کے جو خدام تھے ان سے میں چھپ کر بیٹھ گیا آپ فرماتے ہیں کہ رات کا پچھلا پہر تھا ایک نورانی شخصیت وہاں تشریف لائے ان کے ساتھ کچھ خدام بھی تھے انہوں نے وہاں ان کو تربیت کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگ کسی کا حق کھا لیتے ہیں اور اس کے بعد عبادت کرتے ہیں اور جب وہ عبادت کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں اس میں انہماک نہیں مر رہا آپ فرماتے ہیں یہ چیز تو میرے ذہن میں تھی اب ان بزرگوں نے فرمایا کہ اس مسجد کے اندر بھی ایک ایسا شخص موجود ہے جس نے کسی کا حق کھایا ہے اور عبادت کر رہا ہے اور عبادت کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے منزل نہیں مر رہی آپ فرماتے ہیں میں وہاں سے نکلا جہاں سے چھپا ہوا تھا ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے ارس کیا کہ حضور یہ معاملہ میرا اور اللہ کا تھا اور آپ نے اس کو کیسے بھانپ لیا اور انہوں نے فرمایا کہ نہیں بھئی تم نے کسی وقت کسی کا حق کھایا ہے اور یاد کرو کہ تم ایک دفعہ پھل خرید رہے تھے اور جس سے پھل لیا تھا اس کے پھل کے کچھ دانے نیچے زمین پہ گرے اور تم نے یہ سمجھا کہ میرے ہیں اور اس کی بغیر اجازت کے حالانکہ وہ اس کے تھے تم نے وہ اٹھا لیے اور اس وجہ سے وہ حرام لکمہ جو تمہارے اندر گیا اس کی وجہ سے تمہاری عبادت قبول نہیں ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہے عالی شان میں ارس کیا گیا کہ حضور آپ کے فلاں غلام ہیں فلاں صحابی ہیں وہ نماز فجر کے بعد فوراں باغ کر چلے جاتے ہیں سرکار نے ان کو طلب فرمایا جب بلا لیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ کیوں چلے جاتے ہیں اور پھر باغ کے اتنی جلدی میں کیوں جاتے ہیں انہوں نے ارس کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پڑوس میں ایک درخت ہے پھل دار اور اس کی جو ٹہنیاں ہیں جو شاخی ہیں وہ میرے گھر کی طرف جکاؤ ہے ان کا میرے سہن میں جکاؤ ہے اور میں اس لیے جلدی سے چلا جاتا ہوں کہ یہ پھل گرنے کا موسم ہے اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے جانے سے قبل اگر اس کا پھل گرا ہوا ہو اور میرے بیوی یا بچے اٹھیں اور وہ اس کو اٹھا کر کھا لیں تو حرام اور لکمہ ان کے اندر نہ جائے اور میں جلدی سے جا کر اگر پھل گرا ہے تو اپنے پڑوسی کو واپس کر دوں یہ اتنا خوبصورت عمل ہے جو حق تلفی سے بچنے والے لوگوں کے لیے اور حق تلفی جو کرتے ہیں وہ زمیمہ اور رضائل کی طرف جاتے ہیں بلکل ٹھیک ہے مفتی صاحب یہ بہت امپورٹنٹ اور یہ ہمارے روز برہ کے معاملات سے بڑا اس کا تعلق محسوس ہو رہا ہے اور اس کو تو ہم عمومی طور پہ عام طور پہ اس سے گزرتے ہیں اور کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں اس میں خاص معاملہ کرز کا بھی ہے ایک تو یہ کہ کرز آپ لیتے ہیں اور پھر آپ اس کو واپس دینے کے قابل ہو جاتے ہیں پھر بھی واپس نہیں کرتے ہیں تو تعلقات خراب کرنے ہیں جب آپ وہ تقاضی کرتے ہیں اور اس وقت جو آپ نے وقت ہے کیا ہے اس پر بھی آپ واپس نہیں کرتے ہیں بلکہ اس میں تو دین یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ اگر وہ دینے کے قابل نہیں ہوا تو اس کو مزید ریایت دیں لیکن ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ وہ قابل ہوتا ہے دینے کے لیکن نہیں دے کیا فرماتے ہیں یہاں اس کا تعلق قرض کی ادائیگی کے ساتھ خاص طور پر اس لیے ہے کہ عمومی یہ ہمارے معاشرے میں رجحان بہت پروان چڑ گیا ہے قرض لینے کا اور جتنا پروان یہ رجحان چڑا ہے اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ اس کو واپس نہ کرنے واپس نہ کرنے کا بلکل ایسا ہی اور واپس نہ کرنے کے ساتھ ساتھ پھر اس میں جو جھوٹ ہے اس میں جو ہر روز ایک نئی داستان ہے اور اس کے سامنے اپنے آپ کو جس طریقے سے پیش کیا جانا ہے یہ تو اللہ رب العزت کے غزب کو برائے راست دعوت دینے کے لئے اور یہ بھی حق داروں کا غزب ہوتا ہے جو مستحق ہوتے ہیں واقعی ان سے بھی پھر لوگ بھاگتے ہیں کہ نہ دیا جائے اس کا میں ایک حدیث پاک عرض کر دیتا ہوں تاکہ اس کی سمجھ میں آ جائے گی یہ کتنا ملکم ہے تمام حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے نبی پاک علیہ السلام کو جب عرض کی جاتی کہ آپ جنازہ پڑھانے کے لئے تشریف لائیں حضور علیہ السلام پوچھتے تھے کہ اس کے اوپر کسی کا قرض تو نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو اگر یہ ابتدائے اسلام میں یہ ہوتا تھا کہ جب اسرت کے دن تھے کہ اگر بتاتے کہ حضور اس کے ذمہ قرض ہے تو حضور علیہ السلام فرماتے تھے کہ اپنے بھائی کا جنازہ تم کتب پڑھ لو اس سے بڑی ہوئی پھر دوسرا مرحلہ یہ آیا کہ پھر صحابہ اکرام میں سے کوئی اپنے ذمہ لے لیتا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام اس کا قرض میں ادا کر دوں گا تو سرکار کرم فرماتے ہو اس کا جنازہ پڑھ تیسرے مرحلے پر یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام کو جب بتایا جاتا ہے اس کا قرض ہے تو آپ پوچھتے کہ کون دے گا جب کوئی رضا من نہ ہوتا تو پھر حضور اپنے ذمہ لے لیتے تھے لیکن جب تک اس ذمہ داری کو فکس نہ کر لیتے اس کا تحیل نہ کر لیتے حضور علیہ السلام اس کی جنازہ نہیں پڑھاتے تھے چھیک اور عادیس کی روشنی میں اس شخص کا حساب و کتاب معلق رہے گا پینڈنگ رہے گا جب تک اس کے قرض کا حساب ہو جاتا ہے اللہ حکر کرز اور یہ اتنا اچھا پھر قرض دیکھیں ایک تو انفرادی زندگی میں قرض ہے جو ہم عمومی اپنی زندگی میں ضروریات کے لیتے ہیں ایک ہے ضرورت کے لیے قرض مجبوری میں قرض اس کی تو چلو کسی نہ کسی سٹیج پہ جیسٹیفیکیشن کہیں نہ کہیں اب فیشن کے طور پہ بھی لے لیتے ہیں ہم کے فلاں کے پاس ہے تو اس کا استعمال کریں آج اس سے اوپر رویہ یہ ہے کہ ایک شخص خوشحال ہے وہ امیر تر ہونے کے لیے قرض پہ قرض لیے جا رہا ہے اور پھر اس قرض کے معاف کرانے کا رجحان ایک بہت ہائی لیون پہ ہے بینکوں پہ تو یہ عمومی طور پہ ہے بہت زیادہ کئی دفعہ میں نے ایک دفعہ جمعہ پر بھی عرض کی ہے کہ عدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس شخص نے کسی کی حق تلفی کی ہوگی یعنی جو کچھ بھی اس نے کوئی مال چرایا ہے کوئی پیسے کا غبن ہے کسی اور چیز کا ہے تو قیامت والے دن اللہ رب العزت اس کی جو پشت ہے اس کو تختے کی مانند چوڑا کرے گا اور وہ پورا بوجھ اس کے اوپر لاتا جائے گا اور میدانِ محشر میں سب لوگوں کے سامنے اس کو کہا جائے گا سارے لوگ دیکھ لیں گے اچھا میری فلان چیز جو ہے وہ اس کے پاس ہے وہ پورا بوجھ اٹھائے ہوئے حتیٰ کہ اگر کسی شخص نے یہ جو گاؤں کے لوگ ہیں جن کی زمینیں ہیں ان کے لیے توجہ تلب بات ہیں یہ عمومی رویہ تلفی کا جب وہ پانی لگاتے ہیں نا کیتوں کو تو اس کی خالیاں جو ہیں نا ان کو درست کرتے ہوئے وہ یعنی اس کو پنجابی میں کہتے ہیں ٹپا مارنا بات سمجھ گئے تو وہ ٹپا مار کے جو ہے وہ پتا چلتا ہے کہ سال کے بعد جو بننا ہے نا جناب وہ ٹپا مارتے مارتے وہ پانچ فوٹے در کو چلا گیا ہے زمین کا تو وہ اٹھائے لائے گا تو میں سوچا کرتا ہوں کہ جس نے انفرادی زندگی میں کو بوجھ لیا وہ تو چلو لے آئے گا جو قوم کا مقروض ہے جو امت کا مقروض ہے جو ملک کا مقروض ہے ٹھیک یہ کیا ہے یہ اتنی سخت اس کے بارے میں وعید ہے بلکل ٹھیک اگر مجبوری میں قرض لیا ہے پہلا یہ ہے کہ مجبوری سخت نہ ہو تو نہ لے ٹھیک ہے لیا ہے تو اس کو جلد جلد واپس کریں اور اگر واپس نہیں کر رہا تو اس کی جو صورتحال ہے نا اس کی جو سیچویشن اور اس کی کنڈیشن ہے اس کو پروف کریں بلکل ٹھیک کہ واقعی یہ اس پوزیشن میں ہے کہ نہیں لے سکتا اجازہ آپ کے حضر سے چھوٹا سا ایک لطفہ میرے زیر میں بزرگوں سے سنا ہوئے کسی کے پیسے دینے تھے دونوں دوست کٹھے جا رہے تھے اور وہ باتیں یہی کرتے جا رہے تھے یار پیسے تمہیں کتنی دیر ہو گئی یہ لیے ہو گئے تو اس نے بھی کہا یار آپ کو پتا ہے کہ میرے پاس جب بھی ہوئے میں نے آپ کو دے دینے تو اس وقت نہیں ہے تو مل جائیں گے راستے میں ڈاکو پڑ گئے اور انہوں نے کہا جی نکال دیں جو کچھ ہے تو وہ جس نے دینے تھے اس نے کہا یار ٹھہرنا وہ جو پیسے اس کو دینے تھے نہ کہتا ہے یار یہ اپنے پیسے تو تم لو جو کرتے تو اس طرح اگر دینے پہ آئے ہیں تو پتا چلے کہ اب نگل تو جانے ہیں تو یہ رویہ بھی ہمارے ہیں اس میں ایک اور چیز میں آپ جیازت سے ایڈ کرتا ہوں یہ ایک عام ٹرم ہے قرضِ حسنہ ہمارے ایک دوست فرماتا ہے یہ قرضِ حسنہ نہیں یہ قرضِ حسنہ ہے حسنہ مزاک مزاک کیا مطلب کہ جدو منگیتے ہیں انہوں حس کے تک آ دے ہو بلکل کیا خیال جناب ہے نہیں تو یہ سب عمومی معاشرتی رویہ ہیں بلکل ٹھیک حضرت یتیم کا مال کھانا یہ بھی ہمارے جو معاشرہ ہے اس کے اندر عمومی طور پر پائے جاتا ہے ہم کیوں اس سے نہیں ڈرتے ہیں وہ خوف نہیں کھاتے ہیں کہ جس کے وارث یا سرپرست نہیں ہیں اور ان کے کوئی جائدات کا وراثت کا ہمیں پتا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شانہ ہے کہ جس کا تم نے کرزہ لیا اس کو ادا کرو پہلی فرصت میں پہلی ترجیح فرس پرائیٹی دو اور اگر تم کوشش کرتے رہو کوشش کرتے لگے رہو یہ نہیں کہ کرزہ تمہارے پاس رہے اور جناب کرزہ ادا نہ کرو اور باقی چیزیں آتی رہیں تمہارے پاس گاڑیاں بھی آتی رہیں سارا کچھ آتا ہے فرمائے پہلی ترجیح دوگے اور تم کوشش کرو گے اور کرزہ ادا نہ ہو سکا تو کل قیامت کے دن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا کرزہ ادا کر دوں لیکن شرط یہ ہے کہ ترجیح پہلی ہونا چاہی یتین کے مال کے حوالے سے سورة النساء کے اندر آیت نمبر دو کے اندر ربے کائنات نے ارشاد فرمایا وَآتُ الْيَتَامَ مَالَهُمْ لَا تَتَبَدَّلُ خَبِیشْتَ فرمایا کہ جو یتین کا مال ہے فرمایا اس کے حوالے کرو فرمایا وَلَا تَدَّبَدْتَلُ الخَبِیشْتَ ابی تیب اور اپنے خراب مالکوں ان کے حلال مالک کے ساتھ پاک مالک کے ساتھ اپنے تبادلہ نہ کرو وَلَا تَعْقُلَ مُعْلَمْ لَا مُعْلِكُمْ اِنَّهُ کَانَهُ بَنْ قَبِیرَا اور فرمایا اپنے مالک کے ساتھ اس کے مالکوں مکس کر کے نہ کھاؤو اِنَّهُ کَانَهُ بَنْ قَبِیرَا یہ بہت بڑا گناہ ہے پھر آگے تھوڑا سا آگے جا کے آئید نمر چھیک اندر ربے قائنات نے فرمایا وَبْتَلُ الْيَتَامَ حَتَّى اِذَابَ لَهُ النِّقَاح فرمایا کہ جو یتین ہے جب وہ بالغ ہو جائے نکاح کے قابل ہو جائے فرمایا بطور امتحان اسے چک کرتے رہا کرو کیا کہ وہ اس قابل ہو گئے ہیں فرمایا فَإِنَا نَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَتْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فرمایا پھر اس کا مال اس کے سپرد کر دو جب وہ اس قابل ہو جائے تو یتین کا مال جو کھانا ہے اب اندازہ کریں قرآن پاک اندر آتا ہے کہ یتین کا مال جو کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ داخل کرتا ہے جہنم کی آگ داخل کرتا ہے تو یتین کے مال کے حوالے سے اتنی سخت و عید رب کائنات نے عطا فرمائی ہے اور یتین کی آپ اگر محبت کریں اس سے پیار کریں اس سے الفت کریں تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں بہترین گھر وہ ہے جہاں یتین کے اچھی پرورش ہوتی ہے سبحان اللہ اور فرمایا بہترین گھر وہ ہے جہاں یتین کے ساتھ بدسلوکی ہوتی ہے تو جہاں بھی رب کائنات نے حکم یہ دیا ہے کہ یتین کا مال جو ہے اسے اسے طلب نہ کرو اسے سلب نہ کرو بلکہ اس کا حق ادا کرتے بلکل ٹھیک اچھا حضرت ہمارے معاشرے کا خاص ہمیں ایک رویہ نظر آتا ہے کہ ہم اپنی ڈیوٹیز کو پورا نہیں کرتے جس چیز کی تنخواہ لیتے ہیں اس کو ڈیوٹی کو پورا نہیں کرتے اور پھر جو سرکاری املاک ہوتی ہیں ان کو ذاتی طور پر استعمال کرتے ہیں گاڑیوں کا استعمال تو عام طور پر ہے کہ ہم ان کو کرتے ہیں اور کس طرح سے ہم یہ اکتلفی کرتے ہیں کہ جو ذمہ داری ہمیں سرکاری طور پر دی گئی ہے اس کو ہم ذاتی طور پر ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں اور اس پر بات کرنی ہے آپ سے ذرا تفصیلی تھوڑا سا میں جواب چاہوں گا لیکن بریک کا وقت ہے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے لوٹتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد جی ناظرین خوش حامدیت کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو اور بریک پر جانے سے پہلے ذکر کر رہے تھے ہم کے جو سرکاری ذمہ داریاں ہیں ان کو پوری طرح سے ادا نہیں کرتے ہیں جیسے جو پہنچنے کا وقت ہے ہمارے سرکاری آفیسز میں تو یہی ہوتا ہے کہ نو بجے کا وقت ہے تو دس بجے گیارہ بجے لوگ آ رہے ہیں اور چھوٹی کے وقت اگر پانچ بجے ہے تو تین بجے یا چار بجے لوگ نکل رہے ہیں تو یہ بھی ہم اپنے حق کو پورا نہیں کر رہے ہیں جتنا ہم وصول کر رہے ہیں اور جتنی ہماری ذمہ داری بنتی ہے اس کو ہم پورا نہیں کرتے ہیں حضرت کیا فرماتے ہیں اس پر میں یہ ایک مثال سے سمجھانا چاہوں گا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ آپ خلیفت المسلمین ہیں آپ تشریف فرما ہے سرکاری کام کر رہے تھے جیسے آپ نے پوچھا ہے کہ سرکاری چیزوں کا ہم کس طرح استعمال کرتے ہیں سرکاری کام کر رہے تھے تو آپ کا چراغ جل رہا تھا آپ کو ایک صاحب ملنے کے لیے آئے پیغام بیجا کہ میں ملنا چاہتا ہوں آپ نے اجازت اطاف فرمائی جب وہ صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے اپنا چراغ گل کر دیا انہوں نے سوال کیا کہ حضرت میں آپ کو اچھا نہیں لگا یا میں اتنی دور سے آپ کو ملنے کے لیے آیا ہوں کسی کام سے آیا تھا تو آپ نے روشنی کی بجائے اندھیرہ کر دیا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں کر رہا تھا سرکاری کام اور اس چراغ میں تھا سرکاری پیسوں کا تیل اب یہ دوسرا چراغ میرا ذاتی ہے اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں اس میں تیل ڈالوں اور اس کو جلا سکوں لہذا میری اور تمہاری ملاقات یہ ذاتی ہے یہ پرائیویٹ ہے سرکاری نہیں اب سرکاری پیسوں اور سرکاری چراغ سے میں تمہارے ساتھ ملاقات نہیں کر سکو یہ تھے ہمارے خلافہ ہیں جو امیر المومنین ہیں اور دیکھیں حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے آپ فرماتے ہیں کہ اگر فراد کے کنارے کتہ بھی پیاسا مر گیا تو عمر فاروق سے پوچھا جائے گا تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ سرکاری عہدوں کو اس بات کو سمجھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو فرائض عطا فرمائے ہیں ان کو ہم نے کس طریقے سے نبھانا ہے کس مسلوب کے ساتھ ہم نے ان کو چلانا ہے اور یہ بہت بڑا عمر ہے اور اگر کوئی شخص کوئی سرکاری ملازم ہو یا کسی عہدے پر ہے صحیح طریقے سے اپنے ڈیوٹی کے فرائض سارا انجام دیتا ہے تو وہ عبادت ہے اور اگر اس سے روگردانی کرتا ہے کسی پہلو پہ بھی ہٹ جاتا ہے اس کی حق تلفی کرتا ہے وہ جب حق تلفی کرتا ہے اس سے ہٹ جاتا ہے تو وہ حرام کے زمرے میں آ جاتا ہے جب حرام کے زمرے میں آئے گا تو یہ اس کے لیے کبیرہ گناہ ہے بلکل ٹھیک مفتی صاحب ایک تو ہمارے ہاں جو مشورہ دینا ہے وہ بھی بہت ایک عمومی ایسا ہے کہ ہم امانداری کے ساتھ مشورہ نہیں دیتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ اس کو میس گائٹ کیا جائے اور اس کو یہ بہتری کی طرف نہ چل پڑے اور ذہن میں یہی ہوتا ہے تو یہ مشورہ بھی امانت کے اندر آتا ہے اور یہ بھی حق تلفی کے اندر آئے گا اگر اس کو درست مشورہ نہیں دیا جاتا ہے نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم محقی حدیث پاک اس میں ہماری رانمائی کرتی ہے آقا کریم علیہ السلام نے فرما المستشار و امین کہ جیسے مشورہ کیا جا رہا ہے وہ امین ہے امانتدار اس کو ہونا چاہیے اگر اس کے بارے میں اس کی اویرنس ہے اس کا تجربہ ہے اس کے پاس معلومات ہیں تو اس کو مشورہ جو صحیح لگے اپنے گمان کے مطابق امانتداری کے ساتھ اچھا دے دے اور اس مشورہ دیتے ہوئے دل میں کوئی بغض یا حسد نہ رکھے مشورہ دے دیا تو یہ اچھے رستے پر چل پڑے گا یہ کامیاب ہو جائے گا تو یہ اگر اس کے غلط مشورے کی وجہ سے نقصان رٹھاتا ہے جس کو مشورہ دیا گیا ہے تو اس کا وبال مشورہ دینے والے پر بھی اتنا ہی ہو جائے گا بلکہ ہمارے ہاں تو قابل توجہ بات یہ ہے کہ را چلتے ہوئے اگر کسی سے پوچھا جائے کہ فلان دکان یا فلان مارکیٹ یا فلان روڈ کدھر ہے اگر تمہیں معلوم ہے تو آپ بتا دیجئے کہ جی اس طرف ہے نہیں تو آپ بتا کہتے ہیں سوری مجھے معلوم نہیں حاکہ وہ کسی ایسے سے پوچھ سکے تو مشورہ جو ہے یہ تو ایک ایسی اہم چیز ہے کہ اللہ رب العزت میں نبی پاک علیہ السلام کو حکم دیا ہے صحابہ اکرام کی دل جوئی کے لیے سورة عالی عمران میں کہ محبوب اپنے صحابہ اکرام سے آپ مشاورت کیا کریں یہ ان کی تربیت کے لیے بھی ہے ان کی ٹریننگ کے لیے بھی ہے ان کی حسلہ افضائی کے لیے بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی اہمیت کو بتانی ہے بلکہ اگر دیکھا جائے تو یہ جو استخارہ کی استلاح استعمال ہوتی ہے استخارہ کرنا جو ہے یہ بھی تو بنیادی طور پر اللہ رب العزت سے خیر طلب کرنا ہے اور ایک سنس میں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے مشورہ یہ ہے کہ مولا کریم تو اس معلے میں میری رہنمائی فرما بلکل ٹھیک یہ بہت اہم کام ہے انسانی زندگی کا اور مشورہ دیتے ہوئے مشورہ لیتے ہوئے مشورہ لینے والے کو بھی اس کا خیال لکھنا چاہیے کہ وہ مشورہ اس سے لے جو مشورہ دی جانے کا احل ہو بلکل ٹھیک کاری شب اس کا وبال کیا ہے حق تلفی کا وبال کیا ہے اور اپنے حق سے زیادہ عمومی طور پر ہم یہ رمضان مبارک میں خاص طور پر دیکھتے ہیں اس لوگ راشن تقسیم کرتے ہیں تو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہر ایک سے جہاں جہاں پہ تقسیم ہو رہا ہے وہاں سے لے لیا جائے صرف یہ نہیں کہ اپنے ضرورت کر لیں اور اپنے حق سے زیادہ نہ لیں بڑی عید پہ بھی ہم ایسی صورتحال ہی دیکھتے ہیں تو ایک تو اس کے وبال کے حوالے سے فرما دیجئے اور حق سے زیادہ لینا یہ بھی زیادتی ہے محترم بات یہ ہے کہ کسی کا حق طرف کرنا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کسی کا حق طرف کرتا ہے وہ کل بروز قیامت جہنم میں داخل ہوگا اور جنت حرام ہو جائے گی اس پر اشست کھڑا ہوا یا رسول اللہ اگر کوئی چھوٹا سا عمل بھی ہو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیلو کے درخت کی شاخ بھی اگر کسی نے کسی کی چورائی ہے حق طرف کیا ہے اس پر بھی یہ حکم صادر ہوتا ہے جو بات جس کے طرف آپ نے اشارہ کیا یہی وجہ ہے کہ کریم آقا علیہ السلام کی سیرت سے آپ کے فرامین سے یہ بات ملتی ہے کہ جب آپ نے خیرات کرنی ہے تو خود دیکھیں اپنے عزیزوں کو پہلے دیکھیں اپنے مسائے کو دیکھیں وہ جو باہر لمبی لائن لگتی ہے اور جناب وہ سارا گوشت کٹھا کرنے کے لیے راشن کٹھا کرنے کے لیے آ جاتے ہیں ان کو بھی دیں میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو نہ دیں اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں جو زخیرہ اندوزی کرتے جا رہے ہوتے جمع کرتے ہوتے اس لیے فرمایا کہ آپ اپنے قرب و جوار میں تلاش کرنے کی ضرورت ہے قرب و جوار میں دیکھیں خود مستحق تک پہنچیں مستحق تک پہنچیں آپ دیکھیں اسانی سمجھتے ہیں کہ چلو جو آیا ہے اپنی ذمہ داری ختم کر دیں جانا نہ پڑے اور میں اس حوالے سے جو حق تلفی کی بات ہوئی اور میں بڑا خوبصورت واقعہ آپ کی سماعت کے نظر کرنا چاہوں گا حضرت مولا علی کررمالوجل کریم کہ زیرہ چوری ہو گئی زیرہ چوری ہو گئی تو یہودی نے چوری کر لی یہودی نے چوری کی تو یہ مقدمہ جو ہے وہ قاضی شرعہ کی عدالت میں چلا گیا تو قاضی شرعہ نے کہا مولا علی فرمانے لگے یہ میری ہے یہودی کہنا لگے لگے میری ہے تو قاضی شرعہ فرمانے لگے کہ اے مولا علی آپ اس پر کوئی گواہی لے کے آئیں تو آپ نے اپنے شہزادے کو غلام کو گواہی کے لیے پیش کیا فرمایا نہیں آپ گواہی اپنے غلام کی گواہی کیسے دے رہے ہیں تو برحال وہ قاضی شرعہ نے وہ جو زدہ تھی وہ یہودی کو عطا کر دی جب یہودی نے یہ عمل دیکھا کہ جناب یہ مسلمانوں کا جو قاضی ہے حالانکہ وہ آپ امیر المومنین تھے اس وقت مولا علی اس وقت امیر المومن تھے حالانکہ اپنے اہدے اپنے منصب کا فیدہ اٹھا سکتے تھے لیکن آپ نے حق طلب نہیں کیا تو جب وہ زیرا یہودی کو دے دی گئی تو یہودی نے یہ خوبصورت اسلام کا عمل دیکھا یہ روشن عمل دیکھا تو وہ جناب وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تو بندے کو اپنے اہدے کے ذریعے کسی کا حق طلب نہیں کرنا چاہیے تو بندے کو چاہیے کہ حق کو ادا کرے اور اللہ کی بارگاہ میں سر خروع ہو جائے ملکل ٹھیک بہت شکریہ قبلہ مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب جناب قاری محمد یونس قادری صاحب اور قبلہ پیر صاحب سے پیغام لے لیتے ہیں آخر میں اور پھر ان کا شکریہ بھی ادا کر دیتے ہیں ساتھ جی بلکل پیغام یہی ہے کہ ہمیں ہر لحاظ سے ہر اہدے پر گھر کی چار دواری سے لے کر باہر کے معاملات تک ہر لحاظ میں دوسروں کے حقوق کا خیار رکھنا چاہیے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں اللہ کے حقوق کا بھی خیار رکھیں اور بندوں کے حقوق کا بھی خیار رکھیں بندے چونکہ یہ مخلوق جو ہے اللہ کا قلبہ ہے یہ اللہ کا ایال ہیں جب ہم ان کے ساتھ دگا بازی کریں گے ان کے حقوق غصب کریں گے ان سے فراد کریں گے دھوکہ کریں گے تو اللہ ہم پہ راضی نہیں ہوگا اور اللہ تبارک وطالعہ کی پکڑ میں آئیں گے جتنی قوموں پہ عذاب نازل ہوئے ان میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ لوگوں کے حق غصب کیا کرتے تھے آج ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوتے ہوئے حضور کی غلامی حضور کی اتباع حضور کی اطاعت اختیار کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس طریقے سے اپنے جندگی کو گزاریں کہ لوگوں کے حقوق سے آپ دستبردار رہیں اور اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے حقوقوں کی پاسداری کی التجاہ کرتے ہیں بہت شکریہ جناب پیر عرفان الہی قدری صاحب آپ کی تشریف آوری کا جناب شفاقت علی فریدی صاحب صاحب وال سے آپ تشریف فرما ہوئے آپ سے کلام انشاءاللہ ہم سنتے آخر میں بہت اہم موضوع تھا ناظرین اکرام اور اس کی بہت ساری جو جو زیادت ہیں اس کا تعلق ہمارے روز مرہ کے امور سے ہے ہمارے معامولات سے ہے ہماری زندگی سے ہے تو بچیے اس سے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کی حق تلفی کی ہے اپنے کسی بھائی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس کا ازالہ اسی زندگی میں کر لے اس کا اصالہ اسی زندگی میں کر لے کیونکہ قیامت کے دن اگر اس کے ذمہ اس کا حق آیا تو وہاں پہ درہم و دینار تو واپس نہیں کیے جائیں گے بلکہ اس کی نیکیاں اس کے پڑڑے میں ڈال دی جائیں گے اور پھر بھی اگر وہ حق اس کا پورا نہ ہوا تو اس کے گناہ اس کے ذمہ میں ڈال دی جائیں گے تو اس لیے ہمیں حق تلفی سے بچنا چاہیے اور اپنا حق اتنا وصول کرنا چاہیے جتنا بنتا ہے اور دوسرے کو اس کا اتنا حق دینا چاہیے جتنا اس کا بنتا ہے چند اشار کے ساتھ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں اور پھر کلام انشاءاللہ شامل کرتے ہیں نشریحات ہماری کراٹی سٹوڈیوز سے جاریو ساری رہیں گی اور سید سلمان گل نعمت افطار کی اگلی سیگمنٹ میں انشاءاللہ آپ کو جوائن کریں گے چھوڑ کر عشق بطا نات لکھی جاتی ہے چھوڑ کر عشق بطا نات لکھی جاتی ہے بھول کر سود و زیان نات لکھی جاتی ہے ہر فطاروں کی طرحے کیسے چمک اٹھتے ہیں ہر فطاروں کی طرحے کیسے چمک اٹھتے ہیں نور ہوتا ہے جہاں نات لکھی جاتی ہے سبحان اللہ اور ازنِ ممدوح سے کھلتی ہے گرہ مدھت کی ازنِ ممدوح سے کھلتی ہے گرہ مدھت کی وہ نہ چاہیں تو کہانات لکھی جاتی ہے وہ نہ چاہیں تو کہانات لکھی جاتی ہے حرفکاری کا ہنر ان کی عطا ہے سرور مجھ نکمے سے کہانات لکھی جاتی ہے انہی اشار کے ساتھ اجازے دیجئے انشاءاللہ کل آپ سے ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی اللہ نے امان ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے آقا ماشاءاللہ 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 یہ ہی ریکھو کے سرکار ادھر ہوتے ہیں اور شیر ہے نانا ایسا ہوں تو ہوتے ہیں نوازے ایسے نانا ایسا ہوں تو ہوتے ہیں نوازے ایسے ایسی مادر ہو تو پھر ایسے پسر ہوتے ہیں ایسی مادر ہو تو پھر ایسے پسر ہوتے ہیں رب نے تر کو چھنا حضرت زہرا کے لیے رب نے تر کو چھنا حضرت زہرا کے لیے حضرت زہرا کے لیے ایسے دل ہن ہو تو پھر ایسے ہی بر ہوتے ہیں ایسے دل شانے رمزان شانے رمزان شانے رمزان شانے رمزان شانے رمزان ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا اے آر وائی ٹیو ٹی وی کا چینل سبسکرائبز کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولئے تاکہ آپ سے کل پسندیدہ پروگرام مسنا ہو جائے موسیقی موسیقی